سلام پاکستان کی ویلی مسروف عوام کو تو یار مجھے نا سمجھ نہیں آرہا کہ آج کل چل گئے رہے پاکستان میں پوتا پیسہ نہیں آگیا کڑیاں کو یار جب تاڑے کو نو پیسہ کھلوندہ نہیں پی آتے میں نو ٹرانسفر کرا دوں میری کتے کام آ جائے گا لیکن نہیں بھائی صاحب نہیں تسید شاپنگاں کرنیاں نے نا تسید اونلائن میک اپ خریدنا ہے پہلا تے نا فٹے مو نا مردان تے جو ہے نا چھوٹے بھی امدے مو والی کڑیاں نو میک اپ خریدنا آستے پیسے دن دے رہے یہ بڑی اچھی بات ہے یا اگر نا یہ میری باتیں آپ میں سے کسی کو بھی بری لگ رہی ہیں یا کسی کے دل پہ لگ رہی ہیں نا تو یار آئی ام ایکسٹریمی خوش کیونکہ نا آج میرا صرف یہی مقصد ہے کہ تم لوگوں کو میری باتیں بری لگیں تم لوگوں کو کون سے میرے گھر کا بات اس لئے بری لگتی ہیں لگیں سانو کی ہاں جسی تے کی دون سارے کی حال چال ہمیں تے کسے بلکل 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 ٹھیک تھا کہوں گے میری طرح ایڈے تو اسے چوچے تھے گے نہیں تھام نلوے کے سمجھ ستانو لگی گئی ہونی کہ آج دی اس ویڈیو تھے کسی کیڑے بندے دی گال کرنی ہے تو یار آج کی اس ویڈیو میں میں نے بات کرنی ہم سب کی چاہیتی ہم سب کی پیاری بھونگی پرویس کے بارے میں یہ بڑی اچھی بات ہے یا اوہ سوری سوری میرا مطلب کہ مریم پرویس کے بارے میں یہ بہت نازک صورتحال ہے مجھے نہ قسم سے تم لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آتی ہوں تو اسی آنکھوں کہ یار تمہیں نے تپی کی ہوئی ہے پہلے تو دوسری کہندے ہو کہ مہنگائی بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے لیکن دوسری طرف تم لوگوں کے پاس چائنہ کا میک اپ خریدنے کے لئے بڑے ہی پیسے ایک چائنہ کا مسکارہ جس کو بہت سا برینڈز نے لانچ کیا اپنا اپنا نام دیکھیں ایک برینڈز کی قیمت رکھیا پاکستانی وان فونٹی تھری روپیس لیکن وہی مسکارہ تم لوگ مریم پرویسے ہزار روپے کا خریدنے کتھوں آیا تاڑکوں لینا پیسہ ویسے تو تم لوگ کہتے ہو کہ نواز شریف لوڑ کے کھا گیا نواز شریف چورا چورتے تو سی یہ لٹکے تو سی کھا گیا پاکستان یار آجتے نا میں نیپ پڑھانی ہے سمدھ رو آپ سمدھ رو یہ نا وہ ہے مریم پرویسے جو ایک وقت میں میری فیوریٹ ہوا کرتی تھی میری انسپریشن ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ بھونگی پرویس پنچو گیوی ہے باجی نے ایسا ایسا میک اپ لانچ کیا مطلب کہ چائنہ سے سارا مال اٹھا کے انہوں نے پاکستان کو لوٹ کے کھا گئی مطلب رات و رات اتنا بزنس کر لیا باجی نے وان فورٹی تری کا مسکارہ ہزار روپے کا پیج کے نا دو سو نا تین سو ڈریکٹ ہزار کا بیج کے اتنا ہائیوی والا بزنس کی ہے نا کہ رات و رات پیسہ ڈبل کرنا اس کو کہتے ہیں تم لوگوں کے پاس نا اتنا کوئی حرام کا مال ہے نا کہ تم لوگ بھی اس کے رات و رات ویب سیٹ کریش کروا دیتے ہیں اتنی ٹریفک پھلا دیتے ہیں مسئل کے بعد یہ ہے کہ باجی کے ابھی بانٹی نکلی نہیں ہے تو باجی نے سکائی فال ان کر لیا ہے مجھے کہا لگتا ہے اس نے تو یہی سوچ کے سکائی فال ان کی ہے کہ بانٹی نے اگر اتنا بزنس کی ہے تو سکائی فال کتنا بزنس کرے گی اور تم لوگ انہیں ماشاءاللہ وہ بزنس کروا دیا اتنا کوئی حرام کا مال ہے تم لوگوں کے پاس تم لوگوں کے پاس تو اب اتنا کوئی پیسہ ہو چکا ہے کہ تم لوگوں کے پاس اب لگانے کی تھان ہے گلبرگ کے سارے رسٹورانٹ تسی مکات چھڑے نہیں یار جدو بھی اسی جائی آگے تسی ہوندے ہو تو اسی تے پاس اہی انتظار کریتا ہے کہ قدو تسی ہی اڑھنا تھی اسی بین ہے رکو جرا مزے کے بعد مریم باجی کا سٹوک بھی لیمیٹیڈ ہوتا ہے مطلب کہ آپ مسکارہ باجی کو نہیں نہ مل رہا تو یہ مسکارہ تو بہت اچھا مسکارہ تھا دنیا کا لیکن اب وہ اس سے بھی اچھا مسکارہ لانچ کر رہی ہیں مطلب مریم باجی کی ایک پالیسی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا لانچ کرتی ہیں یار کوئی خدا کو خوف کرو اللہ کو بھی مو دکھا نا اتنا لوٹ کے کیا کرنا ہے پاکستان کو مریم باجی ویل ڈن ارے ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا اور خوشی سے اسے خیرات لینے والی اس کی چمچیاں گیو ویس کو نا اردو میں خیرات ہی بولتے جو تم لوگ مریم پرویس سے لیتے ہو کیسے دی آپ کو اتنے نہ کبھی کسی نے گرے ہوئے پیسے نہیں اٹھائی ہوں گے جتنے یہ چمچیاں بھونگی پرویس کی اٹھاتی ہیں تو چندہ میڈن ہے مریم پرویس سے کوئی پرسنل گریجنس نہیں ہے ایک ٹائم تھا جب یہ میری بہت زی فیوریٹ تھی میری انسپریشن بن جکی تھی لیکن اب دل اٹھ گیا بھائیسا چائنا کا میکپ وہ بھی اتنا مہنگا کر کے کون بیچتا ہے اور ایسا میکپ جو لیمیٹڈ اڈیش ہے نا پتہ بھی نہیں آگے آنا یا نہیں آنا لیکن باجی نے آگلے سے اگلا لانچ کرنا ہے وہ بھی صرف اور صرف عوام کو لوٹنے کے لیے اصل حساب نے ان لومڑیوں کے شگل والیوں کو آنا اوپر جا کے جنہوں نے مریم پرویس کے میکپ کا ریویو کچھ اس انداز میں کیا تھا کہ لیشی زانگ کو لگی بھی نہیں تھی لیکن پہلے ہی کہہ دیا تھا واو یہ تو کتنی جلدی لگ گئی ہے یہ دیکھنے کے بعد میرے دل سے آواز آئی تھی کہ باجی پہلے لیش لگا تو لے مریم باجی نے کسی ایسی لڑکی کی سٹوری نہیں لگائی جس نے یہ بولا ہو کہ آپ کا میکپ سو سویا کیونکہ اب تو وہ کہیں گے نا کہ میرا میکپ بہت ہائی کلاس کا کیونکہ چائنہ کہنا ہے نا لیکن بریم پرویس صرف ان کی سٹوریز اپنی سٹوریز پر لگاتی ہیں جو ان کی ٹی سی کرتی ہیں یہ بات چائنہ کی نہیں ہے اگر چائنہ کا ہے بھی تو کچھ نہیں میڈ ان چائنہ تو لکھا ہونا چاہیے تھا نا جو کہ ہمارا بھی حق بنت ہے ہمیں بھی پتا چلے کہ ایک چیز کہاں سے بنی ہے کہاں سے آئی ہے لیکن نہیں چلو نہیں بتائیں ہمیں کوئی بات نہیں بٹ ایٹ لیسٹ اس کی پرائس تو یار انسانوں والی رکھو نا مجھے نا یار دل سے افسوس ہوئے کہ اس بندی نے کیا کیا اپنے ساتھ مطلب کہ ایر ایسے بہت سے لوگوں گے جن کو اب اسے نفرت ہو چکی ہوگی جو اس نے حرکت کر دی ہے یار اتنا لوٹ رہے اتنا لوٹ کے کیا کرنا پاکستان کو کہاں لے کے جانا اتنا پیسہ دو سو دنسوں والی لیشز کی پرائسز دیکھ لو یار تم نے کیا رکھی یار کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو یار ایک بونٹی پیلٹ جس کی پرائس تم نے کیا رکھ دی اس کے بعد سکائی فال کی پرائس تم نے کیا رکھ دی افسوس ہوئے یار دل سے اس سے اچھا تو یار یہ لوکل میک اپ ہی ہے نا اب تم لوگ ہوگی نا کہ اس کو تو پس پرائس مسئلہ جس کی بدل سے بلا 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 کری جاری لیکن تم لوگوں نے مینا ٹی سی کرنے کی حد کر دی تم لوگوں کی سٹوریز دیکھ دیکھ کے اپنے بے آرڈر کر لیا تھا مجھے نا اپنی پوری زندگی میں اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس ان پیسے برباد کرنے پر ہوا تھا صرف تم لوگوں کی وجہ سے تم لوگوں کی سٹوریز دیکھنے کی وجہ سے جتنی تم لوگوں نے ٹی سی کر دی تھی اور جتنی ٹی سی کرنے کی وجہ سے اس نے تو مہاری سٹوریز اپنی سٹوریز پر لگا دی تھی تو سوچا تھا یار کچھ نہ کچھ تو اس میک اپ کے اندر ہوگا سکارا دیکھنے اگر بندہ سوچتا ہے کہ اس میں ہزار والی کیا بات ہے اس کے بعد لیشیز قسم سے سو دو سو والی لیشیز اٹھا گیا اس نے کتنے کی بیچ دی ہیں اور بونڈی پیلڈ وو 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 اگمیزی اس سے اچھا تو یار لوکل میک اپ ہے مطلب کیا ضرورت کیا تھی اس ٹیپ کی چیزیں لانچ کرنے کی اگر لانچ کری دیا تو کوئی انسانوالی پرائس ہو سکتی تھی پرائس تو انسانوالی تھی لیکن جو یہ چیز تھی نا اس کے مطابق تو ہم نے قسم سے پیسہ اپنا برباد ہی کی ہے مطلب کی یار اگر آپ کا نام بن چکا تھا تو اس کے کوئی اچھی جگہ پہ یار استعمال کر لیتی ہے میں بھی پتہ چلتا ہیار ہماری انسپریشن ہے جس کو ہم نے سپورٹ کی ہے اس نے بھی کوئی اچھی چیز ہی لانچ کی ہے لٹرلی افسوس ہوئی ہے یہ سارا کچھ دیں ساجی بونگی پرویز نے عوام کو چھے طریقے سے لوٹنے کے بعد چونہ لگانے کے بعد اپنے کارڈ پہ لکھا ہے ان دے ورڈ فول آف اپشنز تینکیو فور چوزنگ از مطلب کی یار ہم نے تمہیں چوز نہیں کیا تم نے ہمیں خود چوز کروایا ہے اپنی چمچیوں سے جو گیو ویس کے نام پہ تم سے خرات لیتے ہیں اور اس کے بعد تمہاری ٹی سی کرتے ہیں اور سٹوریز لگاتے ہیں فیٹ دن تم ان کو اپنی سٹوریز پہ لگاتے اور یہی پروسیس چلتا رہتا ہے میں نے مریم پرویس پہ کبھی بھی روست ویڈیو نہیں بنانے لیکن پونٹی سے لوٹر کے ان کا دل نہیں بھرا انہوں نے اب سکائی فول انٹروڈیوز کروا دیا میں بھی کیا فر لالو جوتیاں تپالو لمیاں مریم پرویس اس بانگی پرویس کو میک اپ خریدنے کے بعد میرے دل نے بس یہی کہا پیسہ برباد پہنچور سو چند آج کے لیے بس اتنا ہی تھا اگر تو تم لوگ ریالیٹی اور سچائی پسند لوگ میری باتوں سے بہت زیادہ اگری کروکے اور میری ویڈیو کا لائک کرنا ادھر ویس پہ شک چھوڑ دینا نہ کرنا لائک کرنا اور کمنٹ سکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر مانا جنہوں نے یہ پرویس کھریدے ہیں کائنڈلی ان کے ساتھ شیئر کر لینا اس ویڈیو کا ان لوگوں تک جنہوں نے بانگی پرویس کی ان پرویس کو خریدے ہیں ہاں گھوڑے پہ پہنچان اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو اور چینل کو کردو سبسکرائب سال لگے گھنٹے کے بٹن کے دھپا تاکہ جو میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو ملے تو ملتے ہیں نیکس رہی سے کسی سنگین اور اچھے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ اور اگر پھر بھی وہ لوگ نینہ سے دونتے لگے سکائی فال کریدنے کہ لے تو اندیت خوٹیوں میں لگا نا